پر ایلوی ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اے ہے شبحان اللہ شبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب جس جو اس عقیدے کو لے کے بیٹھے ہیں کہ جن کے تلوے کی چمک سے پوری کائنات کو روشنی ملی ہے وہ مصطفیٰ نظر کرم فرما کر ہمارے قلب کو روشن فرما دے تو اپنی زبانوں کو کھول دیں اور موہ میں اگر تالہ لگا ہو تو سبحان اللہ کے چابی سے اسے بھی ختم کر دیں اور ذرا بولیے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں قبرستان یہاں سے آدھے کلومیٹر پہ مردہ وہاں رہا کرتے ہیں یہ زندوں کی محفل ہے تو بولیے اور کبھی کبھی تو اپنے لیے بولا جاتا ہے کبھی اپنے رشتہ دار کے لیے بولا جاتا ہے کبھی اپنے ناتے دار کے لیے بولا جاتا ہے کبھی دوست احباب کے لیے بولا جاتا ہے کبھی بچے کے لیے کبھی باپ کے لیے کبھی دادہ کے لیے کبھی پردادہ کے لیے مگر آج سب کے لئے بولنا ہے بولنا ہے کیا نہیں ارے آپ بولیں گے آپ کو بھی سبحان اللہ ملے گا اور آپ کے والد حیات میں ہیں یا فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی سباب ملے گا سبحان اللہ کہنا ہے مگر آج جو بولنا ہے کسی اور کے نام پہ نہیں بولنا ہے کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں بولنا ہے آج غلامانِ مصطفیٰ جو اپنی زبان کھولے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے نام پہ کھولیں جن کو نبی سے جتنی محبت ہے اتنے ہی اپنے اندر عشق کو تھوڑا اجاگر کریں اور عشق کے لہجے میں کہہ دیں سبحان اللہ سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے اب آئیے جن کو سرکار سے جتنی محبت ہے اتنی ہی بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جیسا اُس دن بجائے تھے اگر بجا دیں گا تو مزا جائے گا نہیں تو باقی جتنے آج ہیں وہ بج جائیں گے تو بہتر آپ بجا دیجئے تاکہ یہ لوگ نہ بجنے پائے ہمارا کام تو چل جائے گا اس لئے کہ ہم تو ایسی بھی جیسے تیسے میں بول لیتے ہیں باقی جو آنے والے وہ اچھے اچھے میں بولتے ہیں تو بہتر ماشاء اللہ بول اچھا رہا ہے تھوڑی آواز بنا لیں ایک بارہ اور درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی بات ہے کہ آلی جناب عبدالخالق صاحب نے تقریب شادی خانہ آبادی کے موقع سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل کو بڑے ہی آن بان شان کے ساتھ سجا کے رکھ دیا ہے بڑے ہی آن بان شان کے ساتھ لوگ لاکھوں روپے خرج کرتے ہیں شادی بیان بھی حضرت لاکھوں روپے آج کی جلسے کے نازل جو پوری ہندوستان میں جن کی نظامت ہوتی حضرت علامہ مولانا مولانا شابان رضا صاحب قبلہ مدزل لہو علی اور عورات جن کی خصوصی خطاب ہوگی مفکرِ قوم ملت حضرت علامہ الشاہ مفتی انوار حسین سبحانی مسعودی خلیفہ سرکار مدنی میاں و خلیفہ سرکار آفتاب مسعودی صاحب قبلہ مدزل لہو علی جن کے سر پہ دو دو خلافت ہے سبحان اللہ وہ شخصیت کیسی ہوگی یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتے ہیں مگر بزرگانے دیر نہ جانے اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتے ہیں اور پھر گلشنِ مسعودیت کا وہ فول جسے دنیا سید طاہر مسعودی کے نام سے جانتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کی بہتری ناتخانی بھی ہوتی ہے ابھی سید صاحب قبلہ سے آپ نات سنیں گے اور اس محفل کی آن بان شان پڑی طریقت رہبر شریعت مفکرِ قوم ملت گلشنِ مسعودیت کا وہ مہکتا ہوا فول جو پوری دنیا کا سیر کرتا ہے صرف ہندھی میں نہیں بلکہ ہندھ کے بیرونی ممالک میں بھی جا کر اپنے نورانی بیانات صرف مردہ دلوں میں جان جان وہ شخصیت حضرتِ اللہ مولانا الہا الشاہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ متزل لہوالی ان کی بھی آمد آمد ہے اور حضرت بھی تشریف لائیں گے تو حضرات میں نے یہ کہا کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور ہر کوئی اپنے گھر میں شادی کا احتمام کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں مگر دیکھئے ایک چیز دیکھئے قرآن نے اشاد فرمایا ار رجالو قوامون علا نسان تھوڑی دیر میری بات سن لیجئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے میموری میں جو گندگی ہے وہ کسی طریقہ سے صاف ہو جائے صدام بھئی کسی طریقہ سے وہ صاف ہو جائے انسان آخر شیطان جو ہے انسان کا دشمن تو ہے وہ کبھی نیک کام کرا کے دھوکہ دیتا ہے کبھی نیک کام نہ کرنے سے روک کر دھوکہ دیتا ہے مگر اس کا کام ہے دھوکہ دینا آج کے اس دور میں شادی سب کسی ہر کسی کے یہاں ہے ارے وہ شاعر ہندوستان ہیں پھر کیا کہنا بڑے پوشٹر میں اور بڑے نام ہیں شاعر ہندوستان جو بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان کا سہر و دفری کر رہے ہیں اللہ اتبر وہ شاعر جسے دنیا سندل جلال پوری کے نام سے جانتے ہیں یعنی جن کے آواز میں ایک الگ جادو ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو میں فیل میں ایک سمہ بند ہے تو وہ حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں بس آپ تھوڑی دیرے انتظار کیجئے نہ آپ کے مہمان ہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے شمار اخراجات ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں؟ بے شمار لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شادی پر مگر شادی پر خرچ کرتے ہیں شادی میں کیا خرچ کرتے ہیں تو جب آپ جوڑیں گے گھٹائیں گے تو کچھ نہیں یہ حقیقت ہے شادی پر خرچ کرتے ہیں مگر شادی میں اگر جوڑ لیجیے گھٹا لیجیے ایک روپے کا خرچ نہیں ہوتا شادی پر خرچ یعنی بھراتیوں کے لیے خرچ ہے نہیں جہیز کا سامان مگر آقا کریم علیہ السلاة و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شادی یہ میری سنت ہے کس کی؟ شادی یہ میری سنت ہے ان نکاہو من سنتی فمن رغبان سنتی فلیس منی آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکاہ میری سنت ہے اب سنت میں کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ باب لیا ہے اللہ تم کو تمہاری امہ کو پورے خاندان کو دس روپے کے صدقے میں سلامت رکھے سنیے تو نکاہ پر ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ اب نکاہ میں سنت کیا ہے؟ خوشبو، چھوہارے، یہاں خطبہ یہ تو واجب ہے مگر دیکھیں نکاہ میں جو ضروری چیزیں ہیں اب دولہ کاہ کے لیے آیا ہے کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آیا ہے دولہ کاہ کے لیے ہے دولے کے ساتھ آپ کاہ کے لیے آیا ہے؟ نکاہ کے لیے کس کے لیے؟ نکاہ کے لیے مگر اتنا بگڑا ہوا مہاول ہے اتنا بگڑا ہوا مہاول ہے کیا ہیں دولے کے ساتھ سب جیسی ہی دیکھا کہ دسترخان سجائے دولا کو چھوڑا دسترخان یہ حالت ہے یہ ہماری حالت ہے حالت سنت کیا ہے نکاق میں شامل ہونا نکاق میں رہنا اب نکاق میں ہی نہیں رہے تو کھانا کس کام کس کام کس کام کام چھوڑا لٹانا یہ کیا ہے سنت ہے مگر دیکھئے لڑکا والا آدھا کی دو چھوڑا اور ایک دو شکر کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک پہوہ شکر اس لئے گم نکاق سے بہت گزرے اور گزر تھی رہتے ہیں ایک پہوہ شکر گڑا بھائی کتنا ایک پہوہ شکر سوکھا سوکھا تھرڈ کوائلٹی کا چھوڑا اگر بڑھے کو دے دیا جائے تو دانت کو ٹوٹ جائے مگر چوہارا نہ ٹوٹ ہے حالانکہ وہ کیا ہے سنت ہے کیا ہے سنت ہے تو سنت جب سرکار کی ہے تو ہمیں ترجیح اس پہ دینا تھا کہ پہتر سے پہتر کوائلٹی لے کر چلے اس لئے کہ یہ رسم نہیں ہے یہ آقا کی سنت ہے میرے آقا نے اسے لٹایا ہے مگر آج معاملہ کتنا بد سے بتر ہو گیا چوہارا شکر اور کرنے آئے شادی کیا کرنے آئے شادی شادی جب کرنے آئے تو اس انداز میں آئے کہ جو شادی میں سنت ہے جو میرے نبی کو پسند ہے اسی کو تم نے پسند نہیں کیا ذرا سوچئے اپنے دل سے سوچئے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آج جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے کپڑا ہم خریدنے جاتے اپنے لئے ہم کہتے ہیں بہتر کوائلٹی کا کپڑا دیجئے کیا کہتے ہیں بہتر کوائلٹی کا کپڑا دیجئے کیوں میں پہنوں گا فنشن میں جاؤں گا بڑے بڑے فرشتے وہاں پہ موجود نہ ہوں گے یہ بھی تو جا کے کہیں گے مولا اس نے تیرے محبوب کی سنت ادا کی جب اپنے سجنے سورنے کا وقت آیا تو بہتر سے بہتر دے کر لیا جب تیرے محبوب کی سنت ادا کرنے کی بات آئی تو تھڑ سے تھڑ کوائلٹی کریں شخص سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب بے شمار اخراجات ہے ہمارے بے شمار اخراجات ہے ہمارے مگر ہم ترجیح نہیں دیتے کہاں پہ انسان نہ جانے گاڑی میں دی جے میں کسی کیسے مدلی خورفات کے خرچ ہیں جس کا شادی سے جس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہم وہاں پہ خرچ کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے تو یہ ایک میسیج لے کے جائیے کہ علی جناب عبدالخالق صاحب نے اپنی بیٹی کشادی خانہ آبادی کے موقع سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفی کائن کیا جلسے کائن کیا اللہ اکبر بڑے بڑے لوگ ہیں مالے ہیں بڑے بڑے پیسے والے ہیں مگر ایک غریب کے دل کو جب میں نے دیکھا تو آقا کی حدیث یاد آگئی اور عبدالخالق بھائی صاحب نے اپنے دولت قدے پہ علماء کرام مفتیان کرام اور پیران عزام آل رسول حسنین کے خون کو اپنے دروازے پر اور اپنی بیٹی کے نکاح پر گلا کر دنیا کو درس دے دیا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کے صدقے میں پوری کاغی ناد بنی مصطفیٰ کے صدقے میں آج ہمیں وقت ملا ہے تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کو کیسے بھول جائے شادی کے موقع سے ناتے داروں کو پہلے یاد کیا جاتا ہے دوست احباب کو پہلے یاد کیا جاتا ہے کوئی بمبئی بمبئی میں رہنے والا ہو اسے بمبئی تک خبر دے دی جاتی ہے مگر وار مسلمان ذرا سوچو یہ نکاح خانی یہ شادی اور یہ جو ماہ تجھے ملا ہے یہ اسی نبی کے صدقے میں ملا گیا آج ہر انسان کے یہاں شادیہ گوتی شام یانے کے نیچے ایک ایسا بھی نکاح ہوا ہے ایسی کی شادی ہوئی ہے کہ قسم خدا کی رہی دنیا تک لوگوں کی مثال دیں گے اور رہی کی دنیا تک نہ کسی نے ایسی شادی کیا ہے نہ کوئی ایسی شادی کر سکتا ہے نہ کوئی ایسے پرات کو لے کر آیا ہے نہ قیام تک کوئی ایسی پرات کو لے کر آ سکتا ہے آج کی جو شادی گوتی ہے کہتے ہیں ہمارے شادی میں بیدھائک صاحب آئے تھے وہ براک کارگر اور ہمارے جو رشتے دار ہیں ہمارے جو تعلق ہمارا جن سے تعلق ہے وہ بڑے گی مال دار ہے وہ اللہ اللہ نیتا ہے ترہ ترہ کے لوگ منتری آجائے تو پھر کیا کہنا ہے پردھان آجائے تو کیا کہنا ہے مگر ایک دیوانہ کہتا ہے نہ میری بیٹی کے نکاح میں کسی منتری کی ضرورت ہے نہ میری بیٹی کے نکاح میں کسی بیتا کی ضرورت ہے نہ میری بیٹی کے نکاح میں کسی دنیا دار نیتی کی ضرورت ہے میں نے کہا عبدالخالی بھائی جب دنیا دار کوئی اپنے گھر پہ شادی کا یہ نقاح کرتا ہے تو پیتائی کو بلا کر فخر کرتا ہے محلے کے محلے کے پردان کو بلا کر فخر کرتا ہے چیر مائن کو دعوت دیتا ہے خوش ہو جاتا ہے تصم خدا کی ایک قریب عبدالخالی بھائی کا دل نے کہا اور انہوں نے زبان حال کے کہا مولانا صاحب ہمارے دروازے پہ کوئی آگ یا آگ ہے ہمیں اس چیز کا فکر تو ہی نہیں میں نے کہا پھر یہ سجاوٹ کس لیے ہے یہ نے سنا کسی سے کہ جہاں پر ملاد کی محفل ہوتی ہے جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے جہاں پر خدا کا ذکر کیا جاتا ہے رحمتوں کا مضون ہوتا ہے میں نے سوچا میری بیٹی ہے میں نے اپنے جان سے بھی زیادہ اسے عزیز رکھا ہے ہر ناز ہر نکرے کو ہم نے اس کے برداشت کی ہے جب دنیا دار کوئی اپنے گھر پہ کوئی فنشن کرتا ہے تو کوئی مالدار آتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم ملگ ہوتا ہے جناب عبدالخالق صاحب نے کہا ہم نے دنیا دار کو نگی بلایا ہے ہم نائب مصطفی کو اس لئے بلایا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے نائب ہیں اللہ کے نبی کا ذکر کرنا آپ کا کام ہے اور مصطفی کو بلانا مصطفی کو آنا یہ مصطفی کا کام ہے میرا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا ذکر کرا دیں خدا کا کام یہ ہے کہ مصطفی کو یا بی نعر تقبیر نعر تقبیر نعر رسال یشنی ملاد النبی نعر تقبیر زندہ با سنیے اب جگہ ہیں کچھ دیر کے لئے پیچھے والے دیکھئے یہاں ماشاءاللہ ہمارے شریف بھائی آئے ہیں اللہ تعالی مدینہ ورسول کی زیارت نصیف فرما ہے جو اب تک آئے اللہ سب کو زیارت مولا کریم اور اور پیچھے والے بھی آسکتے ہیں ان کے لئے کوئی آپ لئے تھوڑی نہیں کوئی گناہ ہے کہ آپ یہاں تک آنی سکتے آئیے مصافحہ کیجئے مصافحہ کرنا سنت ہے کیوں حضرت سنت ہے نا اور مصافحہ کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے سبحان اللہ کیا ہوتی ہے محبت بڑھتی ہے محبت بنائی رکھی بہت کام آنے والا خیر ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ تھوڑا اور کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ اب سنیے سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں اب ہی آپ شیئر سنیں گے میں دو تین شیئر سناؤ سانو بھئی سانو سانو سنیے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کس سرطا بقدم ہے کس سرطا بقدم ہے تن سلطان زمن فور ہے سبحان اللہ کس سرطا بقدم ہے تن سلطان زمن فور سرطا بقدم ہے تن سلطان زمن فور کس سرطا بقدم ہے تن سلطان زمن فور سلطان زمن فور لب فول تہ فول زخم فول زخم فول زخم فول بد فول اور میں وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس شیر کے لئے میں نے اس نات کو اخذ کیا ہے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کی واللہ جو مل جا میرے بل کا پسینا حضرت حضرت مل اللہ اکبر اور اکبر ماں مل بھرنے لگتی ہے کٹھا کرنے لگتی ہے اتنے میں اللہ اکبر میری اور آپ آقا کی آنکھیں کھل گئی آنکھیں کھل گئی میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو کہا آقا آپ کے جسم اثر سے نکلے گئے مبارک پسینے کو ایک شیشی میں اللہ اکبر قید کر رہیوں رک رہیوں ہے فاظر سے رک رہیوں میرے آقا نے فرمایا اس پسینے کو کیا کروگی اس پسینے کو کیا کروگی اللہ اکبر حضرت ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے جسم اثر سے جو پسینہ نکلتا ہے اس پسینے کو اس شیشی میں جذب کرتی ہو رکھنے کے بعد جب محلے میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو اسی پسینے کو دولن کو لگا دیا کرتی سنیے دولن کو لگا دیا کرتی ہو مگر دیکھو زمانے میں بے شمار برانڈ کے اترائے بے شمار برانڈ کے اترائے کوئی چوبیس گھنٹا کوئی دو دن کوئی تین دن کوئی ایک ہفتہ کہا کہ بھائی صاحب یہ ایک ہفتہ تک اس کی مہکہ کہاں سے لائے کہنے والے نے کہا کہ دوبائی سے میرے بھائی نے بھیج دیا ہے سعودی سے میرے چچا نے بھیج دیا ہے فلا رشتہ دار فلا جگہ پہ وہاں سے بھیجا مگر قسم خدا کی ایک ایسی خوشبو تھی وہ ایک ایسی خوشبو تھی کہ ہفتہ دو تین تین دن چار دن پاس دن مگینہ دو مگینہ نہیں آؤ میں کرتا ہوں بات آج میں بات کرتا ہوں خوشبو کی کہ آخر وہ خوشبو کس کی تھی اور ایسی خوشبو تھی اور اس میں برانڈ کیسا تھا برانڈ آج برانڈ کے دنیا جا رہی ہے نا مگر اسی دنیا میں ایک ایک خوشبو ہے کہ اللہ وقت وقت جسے دنیا کہتی ہے ایک ایسی خوشبو ہے جسے لگا دیا گیا دولہن کو لگایا دولے کو لگایا لگانے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد اور آگے بڑھئے بڑھتے چلے جائیے چوبیس گھنٹہ مائکہ بڑا خوش ہوا مگر پربان جاؤ حضرت احمد سلمہ جس اولہن کو مصطفیٰ کا پسینہ لگا دیتی اب پوچھئے کہ جو پسینہ لگ رہا ہے دولہن کو وہ کتنے دیر کے لیے خوشبوں سے مائکہ رہا ہے تو جب تاریخ کو پلتیں گے پوچھنا شروع کہیں گے اب ناظر میں جلسہ سے پوچھنا کیجئے شابان صاحب ذرا بتائیے مصطفیٰ کا پسینہ کتنے دیر تک تہہتا تھا شابان صاحب کہیں گے اور شابان صاحب کہیں گے ذرا حدیث کے ورک تو کھولو اللہ کو اکبر فکرِ آلہ حضرت پر ہو تو پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کے پسینے کا کیا عالم ہے آج اس دور میں کچھ ایسے بھی نہ ہل جار ہیں جو ابھی کو اپنی طرح سمجھ بیٹھے اور اپنی طرح سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں آلہ حضرت کے اس شیر کا کب کوئی جواب نہیں ہے تو جس ازاد کے لیے وہ شیر بولا گیا ہے تو اس ازاد کا کیا کہنا ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے آلہ حضرت نے کہا کہ ورواف جو مل جائے میرے گل کو پسینہ مانگے میں کبھی اتھنا پھر جانے دولن پھول دنیا کے پھرے سے پھرے بران اور پری کمپنیوں کی اتر لے آؤ ایک ہوتے کے بعد اس کی اس کی مہت چلی جاتی ہے مگر قسم خودہ کی مصطفیٰ جانے میں محمد شم پزمے کے طایت نوشہ پزمے جنب ساگی بیلال میراج میں جانے والے آقا جن کے سر سے سے اللہ نے تو عالم کے اس رچائی کا کھورا چایا ہے مصطفیٰ نے کوئی خوشبو لگی دیا ہے مصطفیٰ نے کوئی اگر کی شیشی لگی دیا ہے مصطفیٰ نے کوئی خوشبو لگی دیا ہے بلکہ آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکل رہا ہے مچھل کے بولیے سبحان اللہ پیچھے والے اگر آواز سمجھنے آ رہی ہے تو سبحان اللہ بول کر اپنا حق ادا کر لو آنے کا میرے مصطفیٰ نے کوئی خوشبو لگی دیا ہے بلکہ پسینہ جو ایک شیشی میں رکھ لیا گیا تھا فقیب پسینہ جب تولا جو لگا دیا گیا ہے تو کہتے ہیں گے ایک دن لگی دو تن لگی تین دن لگی چار دن لگی پانچ دن لگی چھے دن لگی سات دن لگی آٹھ دن لگی مگینہ لگی دو مگینہ لگی تین مگینے لگی سال بھر لگی میں نے کہاں پھر کتنے دن تک تک آ ایک دو دن کی بات کیا کرتے ہو سال دو سال کی باتیں کیا کرتے ہو سال دس سال کی باتیں کیا کرتے ہو یہ نبی کا پسینہ ہے میرے آقا کے پسینے کے خوشبوں کا عالم یہ تھا کہ ایک دن دو دن کال بر لگی بلکہ ایک بار دولن کو لگا دیا جاتا تھا مچل کے بولے سبحان اللہ ایک بار دولن کو لگا دیا جاتا تھا تو تاریخ میں آیا ہے ایک دو دن نہیں بلکہ ستاعت اس کی پوشتے جو ہیں مصطفیٰ کے خوشبوں میں مائکہ کرتی تھی زندہ بار زندہ بار بڑے مبارک باد کے لائے تھے عبدالخالق صاحب قسم خدا کی اتنا بڑا پروگرام کر دیا جو پورا محلہ ملک ملکہ نہیں کر پاتا ایک فکر دیا ہے انہوں نے ایک فکر دیا وہ فکر کیا دیا وہ فکر اس طرح تھا شاوان بھائی صاحب کہ ان کے دل کی صدا شاید یہ ہو سکتی ہے کیے آنے میری شان میری شان میری شان آپ کو نین تو نہیں آ رہی ہے ایک بار اور پیچھے چاہے 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 کم سے کم بیٹھ کے کچھ کھامے کر لیں آپ لوگ ذرا ہاتھ ہائے کہیے تو یہ ایک بار سبحان اللہ اس لیے کہ دیکھئے یہ درائیور ہیں اور آپ گارڈ صاحب ہیں دونوں کا سنگل ملے توی گاری بڑی نہ تو بیچے میں روڑی تو ذرا مچل کے آپ کہتے رہیے گا سبحان اللہ ہر ایک دل کی صدا مگر عبدالخالق بھائی نے یہ محفل سجائی ہے تو میں ان کی دل کی صدا کو اپنی زبان سے ادا کرنے جار جاؤ کہتے ہیں کہ یہ آنے میری شان میری شان میری شان یہ آنے میری شان میری شان میری شان یہ میری جان یہ آنے میری شان محمد کے نام پر محمد کے نام پر محمد کے نام پر پربان میری جان محمد کے نام پر 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 ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ شاعر نے کہا ہے نا کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے پیار ہے نا تو جب پیار ہے تو پھر پیار میں ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ باز یہ ہی انداز آپ کا چاہیے یہ ہے تو پھر میں کچھ دیر بھول گا تو پھر سارے لوگ مل کے یہ آنے میری یہ آنے میری یہ آن میری شان میری شان میری شان سبحان اللہ اللہ اوپر کر دے یہ آن میری شان میری شان میری شان اور سہتے رہے ہرے کسی تب حضرت بلال ہاں حضرت بلال سہتے رہے ہرے کسی تب حضرت بلال حضرتِ بلاد کسی سم حضرتِ بلاد رہے ہرے کسی سم حضرتِ بلاد حضرتِ بلاد سگتے رہے ہنے کسی تم حضرت بلار ہم دیتے رہے آزان محمد کے نام پہ محمد کے نام پہ یہ آنے میری شان یہ میری جان یہ میری جان یہ آنے میری شان یہ میری جان اور یہاں پہ کتنے کسان لوگ بیٹھے ہیں کتنے کسان بیٹھے ہیں کچھ ہیں ارے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیے تو ذرا اٹھائیے 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 اٹھا لیجئے اٹھا لیجئے آناز نہیں مانگوں گا بھائی آناز نہیں مانگوں گا نگےوں مانگوں گا نارہر مانگوں گا نہ چنا مانگوں گا کچھ نہیں مانگوں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں پہ کتنے ہیں بھائی کسان بھائی ہمارے ہیں تو اب یہ کسانوں کے حوالے سے یہ شعر ہے مانگنا کچھ نہیں ہے سبحان اللہ اب بھی کسان آپ کی بہت دور میں کھیتی ہے ذرا مچل کے ایک بار کہہ دیں تو لگتا نہیں ہے گن کبھی اس کے اناج میں اس کے اناج میں اب نہ رہے تکبیل نہ رہے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ علیہ مولانا مفتی انوار حسین سبحانی صحاب قبلہ شاہدِ اسلام سندل جلال پوری صحاب قبلہ نہ رہے تکبیل اب اپنے سر کی آنکھوں سے اس نورانی ہستی کو دیکھیں جو خلیفہِ سرکار مدنی میاں بھی ہیں اور خلیفہِ سرکار آفتاف مسعودی صحاب قبلہ مدذر لہو عالی بھی ہیں اور وہ ہندوستان کا مشہور و معروف شاہد ہے جو پورے ہندوستان میں سیرو تفریح کرتا ہے اپنے کلام کی بدولت وہ شاہرِ شاہرِ ہندوستان حضرتِ سندل جلال پوری صحاب قبلہ بھی رونقے فروز ہو چکے ہیں سبحان اللہ جی جی مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ اب تو ایک اور نئی زندگی آگئی نا آگئی نا تو پھر زندگی کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ تو میں تمام کسان بھائیوں کے طرف سے یہ شئیئے حضرت کے حوالے سے کہ لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس کے ہن آج میں لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس کے ہن آج میں لگتا نہیں ہے گھن لگتا نہیں ہے گھن کبھی اس کے آن آج میں کس کے آن آج میں اس کے آن آج میں دیتا ہے جو کسان محمد کے نام پر محمد کے نام پر یہ یعنی میری شان محمد کے نام پر محمد کے نام پر قربان میری جان محمد کے نام پر محمد کے نام پر اب حضرات کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شادی کے موقع سے ملاد کی طرح ہے تو اس پہ کچھ جو ہے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ ملاد کیوں کرتے ہیں کہہے کرتے ہو آپ لے ہاں ذرا ادھر دوچہ ہے کہ کہہے کرتے ہو گھنڈا بھائی کیا کہتے ہیں کہہے کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اس لئے باپ کی اولاد ہم بولے حضرت آدم کی اولاد ان کی حضرت آدم اور جو حضرت آدم نے کیا ان کی اولاد وہی تو کریں گے باپ نے کسانی سکھایا تو بیٹا کا کرے گا کسانی کرے گا اب میرے باپ نے جو ہمیں دیا ہم لے کے چل رہے ہیں ذرا تم بتا کے تم کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں کیسے میں کہتا ہوں ایسے ذرا مچل کے بولی ہم بولے سنو اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ ہے نا حضرت آدم تین سو سال تک روئے تین سو سال تک عبدالخالیق بھائی کی فکر کو بتا رہا کتنے تین سو سال تک تین سو سال تک روئے گر گر آئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے مگر مختصر سے لفظوں میں ایک ایسا وقت آیا سنجل ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت آدم کی ذوا پہ نام محمد آگیا صل اللہ علیہ وسلم کیا آیا نام محمد آگیا جیسے ہی نام محمد آیا جیسے ہی نام محمد آیا صدرہ سے حضرت جبریل بھی آگیا صدرہ سے حضرت جبریل بھی تشریف لے آئے اور جب تشریف لے آئے تو کام بن گیا کام بن گیا اب یہاں سے ایک فکر ہمیں مل گیا کہ حضرت آدم تین سو سال تک گر گراتے رہے مگر لفظ محمد نے کام بنا دیا اب میں کہتا ہوں سنو ہم ملاد کیوں مناتے ہیں بابا آدم نے میرے نبی کا نام لیا تو اللہ جو وقت وقت وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا تب جا کے حضرت آدم کو نام محمد کے ذریعے سے خوش خبری ملی کہ آئے آدم یہ تو نے اپنی مغفرت کیا پوری نسل آدم کی مغفرت کے لیے دعا کی گھوٹی تو میں رب پہ کھاگی نام اپنے محبوب کی محبت میں اور اپنے محبوب کی نام کی برکت سے ہر ایک آپ کے ہر ایک تمہاری اولاد کو بخش دیتا مغفرت کر دیتا اب یہاں سے ایک نظر اور ایک ایک فکر مل گیا کہ جب آدم اللہ نبی جنہ نے اس زمانے میں نبی کا نام لیا تو خدا کی رحمت ہو گئی وہ مصطفی جب بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو اممتی کو یاد کر رہے ہیں جب میراج میں جا رہے ہیں تو اممتی کو یاد کر رہے ہیں جب پیدا ہو رہے ہیں تو اممتی کو یاد کر رہے ہیں خود کو یاد کر ہی رہے ہیں مگر بڑی بات یہ ہے کہ آج جب کسی کی بیٹی کی پیاغ ہوتی ہے تو بیٹیاں بھی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے باپ نے میرے جگہز میں کیا دیا ہے میری بڑی بہن تو کیا دیا ہے اس سے بڑی والی تو کیا دیا ہے مگر ایک دنیا میں ایسی بھی بیٹی ہے اللہ کو مکبر جن کے نہ کوئی مثال ملتا ہے نہ جن کے کوئی مثل نظر آتا ہے نہ جن کے کوئی شان کا جواب ہے نہ جن کے کوئی سبر کا جواب ہے جسی دنیا میں ایک ایسی بیٹی ہے جسے دنیا خاتون جنت کے اندام سے جانتی ہے جن کا باپ بھی لا جواب ہے جن کا شور بھی لا جواب ہے جن کی اولاد بھی لا جواب ہے جن کا کمار بھی لا جواب ہے جن کے اخلاق لا جواب ہے اللہ کو مکبر ایسے لا جواب ہے کہ دیکھو لا مصطفیٰ تو روئے اپنے بمت کی خاتھ مگر ایک نکاح کا وقت آگیا ہے مہر کا وقت آگیا ہے مصطفیٰ جانے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے نکاح کا وقت قریب آیا مہر کے لیے جب پوچھا گیا ہے جو جو دنیاوی طریقے سے مہر رکھا گیا رکھا گیا مگر حضرت خاتون جنت ہے کہ ابھی آپ کا چہرہ اداس ہے پوچھی بیٹی اداس کیوں ہے ذرا مچل کے بولتے رہنا سبھال اللہ بیٹی اداس کی ہو بیٹی بول کیوں لگی رہی ہو اللہ کو وقت پر مہر پر راضی لگی ہو مہر بیٹی کیا ہے میں اس پہ بالکل راضی ہوں مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ جو مہر میرا ہو وہ میری مرضی کا ہو جائے مچل کے بولو سبھال اللہ میری مرضی کا ہو جائے اے بیٹی کیا تم اتنے مہر پر راضی لگی ہو بابا جان میری مرضی یہ ہے کہ وہ مہر ہو جس میں ساتھما کی رضا ہو نہ بتاؤ تو تراکت تیری مرضی کیا ہے قسم خدا کی دیکھو اگر دنیا کی دنیا دار کی بیٹی ہوتی تو اپنے مہر میں کچھ سے کچھ مانگ لیتی ہے مگر عیمت مختار کی بیٹی ہے جو امت کے اظم خال ہے ان کی بیٹی ساتھما ہے اللہ اللہ حسنہ ان کی امہ ہے اپنے مہر میں مانگا بھی ہے تو کیا مانگا ہے ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ تو بتا دو کہتی ہے بابا جان ساتھما کی دل کی آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مہر میں کچھ دینا دی چاہے چاہے تو اللہ تحریر کر کے دیتے اے پیارے ذرا بتاؤ وہ نبی کی بیٹی ہے اپنے نکاح میں کس کو یاد کر رہی ہے ذرا مچل کے بولو یہاں سے وہاں تک کس کو یاد کر رہی ہے کس کے گناہوں کی فکر ہو رہی ہے کس کی بخشش کی بات ہو رہی ہے ہماری بات ہو رہی ہے آپ کی بات ہو رہی ہے شادی کس کی ہے قاتل نے چندت کی ہے اللہ اللہ بات کس کی چل رہی ہے تمہاری ہماری ہماری مقصرات کی بات چل رہی ہے اے پیارے آبی بھی نگی سمجھے ارے نبی کی لادنی بیٹی ہے کہ جب نکاح اس کا خو رہا ہے تو وہ ہمیں یاد کر رہی ہے تو جب ہمارے گھر میں شادی ہو تو عبدالخالی بھاگی نے بتا دیا اگر ہمارے گھر میں شادی ہو دی تو ہم بھی فاطمہ زہرہ کو یاد کریں گے ہم بھی اپنے نبی کو یاد کریں گے ارے جب نبی کی بیٹی نے اپنے نبی کے اپنے نبی کی بیٹی نے اپنے نبی کی بیٹی نے تو توں کے